بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل کھالکھریہ سی ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان مبارکہ ببرکت میں ہینا چل رہا ہے اور رمضان کے روزے رکھ کے جو روزہ دار ہیں وہ بہت زیادہ تھکن اور کمزوری محسوس کریں تو ان کے لئے آج میں بہت ہی سٹرونگ اور مزیدار سا نیجی ٹرنک سب ہی آپ کے فین ہو جائیں گے جب یہ آپ ڈرنک ان کو بنا کر پلائیں گے تو پھر چلی بھی نہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر بھی اس ملائے رمانی رہیم سب سے پہلے لیتی ہوں کڑاہی جس میں میں ایڈ کرتی ہوں آدھا کپ چینی تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور آپ چینی کو کر لیتے ہیں میلٹ یہاں پر چینی کو ہم نے کرنا ہے میلٹ کی ہوئی چینی کو ہم نے کرمیلائز کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا یہ چینی میلٹ نہیں ہوتی تب تک ہم نے بالکل لو فلیم پر یہاں پر چینی کو کرمیلائز کرنا ہے یہ دیکھیں ہلکا چینی کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس طرح سے کرمیلائز جب ہو جائے تب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے دودھ یہاں پر ایک کلو میں نے دودھ لیا ہے اور اس میں آدھا دھا کر کے بھی دودھ ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے چینی کے کرسٹلز ایڈ بن جائیں گے جب اس میں تھنڈا دودھ ایڈ کریں گے لیکن یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینی کو جو ہے وہ دوبارہ سے میلٹ کرنا ہے میلٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے لیا نیسلے بنیاد کا ایک ملک پاورڈر کا ساشے اس کو میں ایک بال میں نکال لیتی ہوں اب ہم نے اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے میڈیم ٹمپریچر کا گرم دودھ ایڈ نہیں کرنا یہاں پر تقریبا میں نے آدھا گلاس سے تھوڑا کم اس میں دودھ ایڈ کی ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کرنے کے ساتھ ہی ساتھ جو کھا ہوگا اس کو بھی ہم نے چمچ ہلاتی جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اس میں ہم الائچی ایڈ کر دیں گے یہاں پر دو سے تین الائچی اس کے مو کھول کر جو اندر سے بیچ ہوں گے وہ ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے مکس کرنے کے بعد مکس کریں گے تھوڑا سا اس کو ہلائیں گے پھر اس کے بعد جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا ملک پاورڈر وہ اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس میں اس کو ایڈ کرتے رہیں گے بہت یہ آسان ریسپی ہے اور یہ ملک پاورڈر ایڈ کرنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہوگا بہت ہی مجھدار ہو جائے گا یقین کریں اس کے بعد مکس کرنے کا تو ہم یہاں پر لیتے ہیں کسٹڈ پاورڈر تقریبا دو ٹیبل سپون اس میں بھی ہم وہی پورسیجر کریں گے دودھ ایڈ کریں گے دودھ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم کر لیں گے مکس میں نے یہاں پر لیا ہے مینگو فلیور کا اگر آپ کے پاس مینگو فلیور تو وہ یوز کر لیں نہیں تو ورینہ فلیور جو ہوگا وہ بھی اس ریسپی کے لیے پرفیکٹ ہے اس وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ بھی ایڈ کریں گے اور نیچے سے ہم چمچ کو سپیچولا کو ہلاتے جائیں گے تاکہ اس کے جو ہیں لمس یعنی کے گھٹلیں نہ بنیں اب اس میں ہم چمچ ہلاتے رہنا ہے فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے اور اس کو ہم نے بہت زیادہ گڑا نہیں کرنا پتلا سے اس کی کونسسٹینسی رکھنی ہے چلیں جی اب ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں میں نے لیا تھا الائچی سیرپ جس میں میں نے گرین فوڈ کلر ایڈ کیا تھا اس کو خوبصورت سا بنانے کے لیے ہم نے یہ کلر دیا ہے اگر آپ گرین کلر نہیں دینا چاہتے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے لیکن یہ بہت ہی پیارا لگے گا جب آپ بچوں کو دیں تو بہت ہی چیز مزیدار ہونے کے ساتھ خوبصورت ہونے کے ساتھ اٹریکٹیو لگے گی اور ایک دفعہ تو سب حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے یہ کیسے ڈرنک بنائی ہے جو کہ پہلے انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی نہ ہی پی ہوگی اب ہم نے اس کو مکس کرنے کے بعد فلیم کو کر لیا ہے بند اس سے زیادہ ہم نے اس کی کونسسٹینسی کو گھوڑا نہیں رکھنا اور اس کو تھنڈا کر لینا ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہاں پر چیا سیڈ اس کو میں نے دس منٹ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اس کے اندر تاکہ جو چیا سیڈ سے جو کیا ہوتا ہے بہت ہی بینیفیٹس ہیں یہ ایک تو مزیدار لگتا ہے دوسرا دیکھنے بھی اچھا لگتا ہے اور تیسرے اس کے اتنی بینیفیٹس ہیں اس سے ویر کلوس میں بہت ہیلپ ہوتی ہے آئس کیوبز میں ایڈ کر لیں گے تھنڈا کرنے کے لیے کیونکہ بہت ہی ریفریشنگ سا ڈرنک ہے اور سمرز میں تو یہ بہت ہی اچھا رکھتا ہے اگر آپ اس میں آئس کیوبز ایڈ کریں گے یہ افتار میں تھوڑا ٹائم بچا ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھیں تاکہ تھوڑا اور تھنڈا ہو جائے اور یہ بہت ہی مجدار ہو جائے فانل لوگ دکھاتی ہو اس کو گلاسیز میں سرف کریں گے افتاری کے ٹائم اس کے اوپر تھوڑا سے گانیشنگ کے لیے کٹے ہوئے بادام ایڈ کریں گے گھر میں جتنے لوگ ہیں سبی کے لیے آپ یہ ڈرنک بنائیں ان کو سرف کریں یقین کے لیے روزہ دار جو ہوں گے وہ تو آپ سے خوش ہو جائیں گے کہ آپ نے ان کے لیے ایک افتاری کے لیے ایک توفہ سمجھ لیں اس طرح کی ریسپی بنائی ہے اس کے اوپر روز پیٹل لگائیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی بہت ترین افتار کے لیے انرجی ڈرنک یا پھر افتاری کی ریسپی جو ہے ہماری بلکل تیار ہے ریسپی پسند آئی ہے لاجو اپ اکان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا خوبصور سا کمینٹ کر دیں کہ آپ کو لاجو اپ اکان کی ریسپی کیسے لگ دیں انشاءاللہ ملتی ہے آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کو تو اپنے بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ